امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آفیس پرنس آفیس پرنس آفیس پرنس آفیس پرنس آفیس پی ایم آئی ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرم پرنس آفیس میں یسمسی صلح اور سلامتی کا شہزادہ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نئے پروگرم اور نئے جو گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ خداون کے کلام کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے درمیان ہم نئے موضوعات کو لے کر آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی پروگرم کے آغاز میں ہم دعا کریں آئیے خداون کے ذور سروں کو چھکائیں اور مل کر دعا کریں ہمارے آسمانی باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے قیمتی لمحوں کے لیے جو تُو نے ہمیں آتا کی ہیں تاکہ مل کر تیری شکر گزاری کی جائے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریر نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے ہماری مدد فرما اور اس پروگرم کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت کو بحالی کو شفا اور موجزے کو حاصل کریں اور سارا جلال ترے پاک نام کو ملے خدا نیسی کے نام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے جو مہمان ہیں آج سے ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ پاسٹر پترس رحمت صاحب ہیں پاسٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پاسٹر صاحب کا جو تعلق ہے وہ یونیورسل گاسپل چرچ سے ہے اور آپ عرصہ بیس سال سے خداون کی قدمت میں مسروف عمل ہیں تو خدا ہم کی شکر گزاری ہو اس بات کے لیے اور اسی طرح ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ پاسٹر تارک نیامت صاحب ہیں اور آپ سمرنا ہولی گوست چرچ سے آپ کا تعلق ہے اور بڑے سینئر پاسٹر ہیں ہمارے عرصہ تیس سال سے خدا ہم کی خدمت میں مشغول ہیں اور ہمارے تیسر گیسٹ ہردل عزیز پیارے بھائی پاسٹر سرفرا صاحب ہیں ان کا تعلق پی ایم آئی چرچ چار چک رام دوالی سے ہے تو پاسٹر ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں پرنس آف پیس میں تو ناظرین آئیے آگے بڑھیں اور خدا کے کلام میں سے ہم جو آج سیکھنے والے ہیں وہ انجیلی بیان خدا کے کلام میں سے پالوس اصول کا انجیلی بیان ہے اور فلیپیوں کا خاتھ ہے اور اس کے چوتھے باب کی چوتھی آیت مبارکہ ہے تو پاسٹر پترس رحمت صاحب جو ہے ہمارے لیے کلام کیسے سے پڑھیں گے کلام خدا میں لکھا ہے خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو آمین آمین تینکیو پاسٹر تینکیو پاک کلام کے پڑے اور سن جانے پر خداون کی الہی برکہ آمین آمین حسیزو بڑا خوبصورت یہ جو حوالہ پاسٹر صاحب نے پڑھا ہے ہمارے لیے اور آپ تمام ناظرین کے لیے لکھا ہے کہ خداون میں ہر وقت خوش رہو خوشی کی بات کی گئی ہے تو آج جب ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو لوگ ہمیں نخوش نظر آتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوشی چھن گئی ہے اور چہروں پر مایوسی ازردگی اور محرومی اور اداسی اور آپ ہر طرف جب دیکھتے ہیں تو خوف و حراس ہمیں نظر آتا ہے پرنٹڈ میڈیا کو دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا کو دیکھ لیں تو ناظرین جب ہم ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کب خوشی آئے گی لیکن انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خوشی حاصل ہو سکتی ہے خوشی ہمیں مل سکتی ہے بلکہ کلام فرماتا ہے کہ ایماندار کی زندگی کا آغاز ہی خوشی سے ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایک عورت جس کا دینار گم ہو جاتا ہے اور وہ چراغ جلا کر اس کو پلنگ کے نیچے ڈھونٹی ہے اور جب مل جاتا ہے تو پھر اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے اور پھر جشن مناتی ہے خوشی کرتی ہے کہ میرا کھویا ہوا دینار جو تھا وہ مجھے مل گیا تو کلام فرماتا ہے کہ اسی طرح جب ایک شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے باعث آسمان پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایماندار کی زندگی کا آغاز خوشی سے ہوتا ہے ایماندار کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ خوشی ہے اور اس پر وہ تعمیر ہوتا ہے آج ہم اپنے موزز مہمانوں سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہماری زندگی میں حقیقی خوشی آ سکتی ہے تو جی پادر صاحب آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں جو آج خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں پی ایم آئی ٹی وی چینل کا اور پادری خالد مناز کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا مند نے اپنے سورما کو اپنے زبردست خادم کو پاکستان کے اندر رکھا ہے تاکہ پاکستان میں انجیل کی روشنی ہر ایک تک پہنچ سکے اور ہر ایک شخص یسو مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کر سکے میں پی ایم آئی کی ساری ٹیم کے لیے خدا مند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا مند نے یہ پوسیبل کیا کہ پی ایم آئی ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور یہ سارا جلال خدا کے بیٹے یہ سمیل ہے ناظرین آج ہم کلام مقدس کی جس آیت پر غور و خوض کریں گے یہاں پر مرد خدا پولوس خدا کی تیہ کی بات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ خدا مند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں جہاں تک لفظ مرضی کا میننگ ہے تو مرضی راضی سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے ہماری خوشی میں خدا کی خوشی ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جیسے پادری صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے خوشی گھم ہو گئی ہے کھو گئی ہے دنیا کی خوشی کے لیے عام طور پر انگلیش کا ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ہیپی اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہیپ ہے جس سے ہیپینس یا ہیپننگ نکلا ہے اور اس کا ایک مطلب چانس بھی ہے یعنی دنیا کی خوشی کا تعلق چانس کے ساتھ ہے چانس لگ گیا تو خوش ہو گیا اور اگر چانس نہ لگا تو خوشی جاتی رہی یعنی اس کا دنیاوی حالات کے ساتھ جب حالات بدلتے ہیں تو خوشی آتی ہے اور اگر حالات ناموزو ہو گئے تو خوشی جاتی رہی ہے لیکن بائبل کی خوشی اس سے مختلف خوشی ہے بائبل کی خوشی کا تعلق تغیر اور تبدل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹھیک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولوس رسول جب یہ خط فلیپیوں کو لکھ رہا ہے تو حقیقت میں اس وقت وہ روم میں قید تھا جی بالکل ایسے اور قید کی حالت میں لکھتے ہوئے وہ اپنی کلیسیا کو کہتا ہے ہر وقت خدا مند میں خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو یعنی یہ ایسی خوشی ہے جو پول کو جیل میں بھی قید میں بھی حاصل تھی واؤو اور یہ ایسی خوشی ہے جو پترس کو جیل میں حاصل تھی بہت اچھا یہ ایسی خوشی ہے جو ایوب کو جب اس کے سارے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے جیل تھی واہ اس خوشی کا تعلق موسموں کے ساتھ نہیں ہے حالات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ایسی خوشی ہے جس خوشی کو دینے کے لیے خدا مند یسو اس دنیا میں آئے اور یسو نے پتا کیا کہا چور نہیں آتا مگر چورانے مار ڈالنے اور حلاق کرنے کو لیکن میں اس لیے آئے ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی ایسی زندگی جو خوشی سے برپور زندگی ہے اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کا پھل جو ہے اس میں خوشی کا خاص طور پر زکر ہے محبت کے بعد خوشی ہے سو آپ کی زندگی میں خدا کی یہ خاص مرضی ہے کہ آپ خوش رہیں اور یہ سیزنل نہیں ہے یہ دن میں ایک بار نہیں ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہے ہر وقت خوش رہو ہر وقت خوش رہنے کی بات ہے اور ضروری ہے کہ ہم دنیا میں نہیں زبور کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا یعنی خداوند میں خوش رہنا ہے دنیا اور اس کی چیزوں میں ہم نے اپنی خوشی کو تلاش نہیں کرنا بلکہ مسیح کے کلام میں اور کرسچن لائف میں ہم نے اپنی خوشی کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا خدا خوش ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اور خدا کا ایک بڑا خاص تعلق ہے اور وہ تعلق باپ اور بیٹے کا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا جاتا ہوں اگر بیٹے نہ خوش ہوں تو باپ کبھی خوش نہیں ہو سکتا باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے خوش ہوتے ہیں بہت اچھے پسٹر پترس صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ کہ جو ایماندار کے اندر خوشیہ ہے اس کا تعلق مادی چیزوں سے کئی لوگوں کو چیزیں حاصل ہو جائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں لباس مل جائے خوراک مل جائے گھر مل جائے نوکری مل جائے لوٹری نکل آئے ویزا لگ جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نہ لگے تو لوگ نراز ہوتے ہیں لیکن جو ایماندار کے اندر خوشی ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے وہ جس بھی حال میں ہو جیسے پالس وصول قید خانہ کی حالت میں تھے اور جب ہم اس کے بارے میں اور گہرے طور پر دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو پالس وصول جو ہے زیرزوین قید خانہ تھا جہاں پر اور چوبیس گھنٹوں میں ان کو ایک دفعہ نان ایک نان اور سادہ پانی کا پیالہ دیا جاتا تھا تو اس حالت میں بھی پالس وصول نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں خوش رہ رہنا ہے تاکہ چرچ کلیسیا جب ہم کئی دفعہ ازار سانی میں سے گزرتے ہیں پرسیکیوشن کا سامنا کرتے ہیں مشکلات میں سے گزرتے ہیں جب ہمارے اپنے ہمارے خلاف کھڑے غیروں سے ہمیں کیا شکوا کئی دفعہ اپنے ہی ہمیں دکھ دیتے ہیں تو ان سارے حالات میں ایک چیز ہے جو ہمیں سنبھالتی اور خوشی دیتی ہے وہ ہمارا خدا ہے اور جیسا کہ پاسٹر پترس نے خوبصورت بات کی کہ جو خوشی ہے یہ روح کا پھال بھی ہے اور جب رلکس ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم خوش ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کیونکہ وہ رلکس سے خالی ہیں نواقف ہیں یا رلکس سے بیپٹائز نہیں ہے رلکس کا بپتسمانی ان کا ہوا تو ان کو بھی آپ دیکھیں گے ان کے چیرے بڑے کرخت ہوتے ہیں ان کے چیرے بڑے مایوس ہوتے ہیں غصے سے بڑے رہتے ہیں اور بڑے اگریسیو وہ آپ کو نظر آئیں گے تو میرے عزیزو آج ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خوشی جو ہے یہ روح کا پھال ہے تو ہمارے جو نیکسٹ مہمان ہیں گیسٹ ہیں وہ پاسٹر تارک نیامت صاحب ہیں پاسٹر بڑے عرصہ سے تین دہائیوں سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑی وفاداری سے جام فشانی سے جی پاسٹر صاحب آپ اس خوشی کے بارے میں جو خدا کے کلام میں سے ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسیح یسو میں خدا باب یہاوہ کا جو یہاوہ یری ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے جس نے روح القدس ہمیں خدا عمد یسو مسیح کے وسیلہ سے اطا کیا اور وہ ہمیں خوشیوں کے لمحوں سے بار دیتا ہے اور میں شکر گذار ہوں کہ جو خدا عمد نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ دیا ہے جو یہ ہم آئی کہ نام سے خدا نے ہمیں بخشا ہے اور اس کا نام ہی ہے کہ یسو مسیح صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے اور مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ بدرگی یسایہ کے صحیفہ پاک میں لکھا ہے اگر تم فرما بردار رہو اور راضی بھی ہو تو تم زمین کے اچھے اچھے پھال کھاؤ گے اگر تم راضی نہ ہو اور فرما بردار بھی نہ ہو تو پھر تلوار کے لکمہ ہو جاؤ گے ہم شکر گذار ہیں کہ خدا باپ نے خدا عمد یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم سے میل ملاب کر لیا ہم سے صلح کر لی اور آج اس کا پیغام ہے کہ اس چینل کے ذریعہ سے لوگوں کو صلح کا پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں کو خوشی کا پیغام دیا جا رہا ہے جہاں خدا عمد یسو مسیح ہوتا ہے وہاں خوشی ہی خوشی ہوتی ہے اور میرا دل اس بات سے انتہائی شکر گذاری سے برا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں اسی لیے اس نے اپنے پیارے کلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا جو بیٹا بخشا ہے اور بیٹے نے بھی ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنی جان جو ہے وہ ہمارے لیے دے دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میری خوشی تم میں پوری ہو واہ اور آج یہ خوشی پوری ہو رہی ہے علیلویہ علیلویہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً تیس سال پیچھے کہ خدا آمد میں جب پرساہ آپ مسیح یسوع میں حکم دیتے تھے کہ آئیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام دوسروں تک بھی پہنچے اور میں سوچتا ہوں کہ کلام اکدس کا وہ حصہ کہ تم ایک دوسرے کے تابع رہو اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح بھاگے آتا تھا اور میں آج خدا آمد میں شکر گزار ہوں اور سار آپ کے لئے بھی شکر گزار ہوں پوری ٹیم کے لئے کہ آج میں وہ خوشی کا پھل شکر گزاری کا پھل جو ہے وہ میں حاصل کر رہا ہوں اور میری روح جو ہے اور وہ تازگی پا رہی ہے اور میرا بدن بھی اس کے ساتھ تازہ ہو رہا ہے اور ہم سب تازگی پا رہے ہیں کیونکہ مقدس پلوسرسول یہی کہتے ہیں خوشی کا جو لفظ ہے جیسے پالی صاحب نے بتایا اور یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے کہ سر سوز ہونا ترو تازہ ہونا اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ پانی سے بھرے رہنا اور وہ نالا پانی سے سو گیا تھا جس جگہ سے بزرگیلیا پیتے تھے لیکن ہمارا جو خداون یسوم سی ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے جو زندگی کا پانی ہے جس نے روح القدس دیا ہے جو پانی سے بھی تشبیح ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا اور وہ ہمیں ترو تازہ رکھتا ہے اور جس شخص کے اندر آج ہے وہ اتنا ترو تازہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے کیا وہ بہت سارے ملکوں کو بھی تازگی بخش دیتا ہے کیونکہ خداون یسوم سی نے فرمایا کہ جب تم یہ پیوگے جو میں زندگی کا پانی دوں گا جو اس سرچشمہ سے تم پانی پیوگے وہ تمہارے اندر سے ندیاں جاری کر دے گا اور یہ خوشی کی ندیہ ہیں اور اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے کہ تمہارے اندر سے تمہارے پیڑ سے وہ دریا جاری ہو جائیں گے اور یہ وہ خوشی کے دریا ہے جو امانداروں کے اندر سے روح القدس جو ہے وہ آگے پنچاتا ہے اور میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلپی شہر تھا وہ چشموں کے نام سے بڑا مشہور تھا وہاں پہ چشمے تھے اور اس کا جو قدیم نام ہے وہ اسی بات پہ رکھا ہوا تھا کہ یہ چشموں کا علاقہ ہے اور جب سکندر آزم کے باپ نے اس علاقے کو فتح کر لیا تو اس نے پھر اپنے نام پر رکھا فلپس اس کا نام تھا تو اس نے فلپی شہر رکھ دیا اور مقدس پلوس رسول جب گئے تو اس نے دیکھا کہ لوگ خوشی کو ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ جو بڑے بڑے فلسفر تھے انہوں نے کہا کہ خوشی ایسے ملتی ہے تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو تم یہ کرو اور تم یہ ریاضت کرو پھر تمہیں خوشی ملے گی اور بہت سارے لوگ وہ جو چشمیں ہوتے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں خوشی نصیب ہو کیونکہ دکھ ہی دکھ مصیبتیں تھیں لیکن مقدس پلوس رسول نے بتایا انہیں دکھایا کہ میں ایک ایسے سرچشمے کے ساتھ تمہاری واقفیت کراتا ہوں کہ جو ایسا زندگی کا اور خوشی کا سرچشم ہے جس کے اندر سے خوشی سادر ہوتی ہے اور وہ ہر غمزہ دادل کو ہر پریشان روح کو تازہ اور خوشی سے بھر دیتی ہے اور یہی بات ہے کہ مقدس پلوس رسول نے ان مبارک لوگوں سے کہا کہ ہر وقت خوش رہو اور ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی دانشور نے کہا کہ کہنا عسان ہے لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ غور کرو جو کچھ میں نے سیکھا تھا روح القدس نے مجھے سکھایا جو یسمسی نے تعلیم دی اور وہ میں نے تمہیں بھی سکھایا اور صرف سکھایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے اور دکھایا بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر خوشی ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے اور پھر بیان ہے کہ خوشی جو ہے خداوند یسمسی نے خشبو کی ماندہ اپنے آپ کو کربان کر دیا یہ ہمیں حیکل میں لے جاتی ہے کہ وہاں پہ جب خشبویں اجلائی جاتی تھی ہمیں بخور کی خشبو جو ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ لبان سے مر سے ایسے مسالہ جاتے ہیں جن کو پیسا جاتا تھا تو وہ بیان کرتا ہے کچلا گیا اور اس کی جو خشبو ہے وہ ہمارے بدنوں کے اندر ہے اور وہ دور دور تک پہنچتی ہے پھیلتی ہے تو میں شکر گذار ہوں کہ آج کا جو مضمون ہے اس دنیا میں لوگ خوشی کو ڈونڈتے ہیں لوگ خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں چیزوں کی اندر خوشی دیکھتے ہیں اور مقدس پلوسرسول نے کہا کہ یہ دنیا کی چیزیں خوشی نہیں دے سکتی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو دنیا کے لیے تو بڑی اہم تھی لیکن میں نے ان کو کورا سمجھ کر پھینک دیا اور میں اس خوشی میں ہوں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر حال میں خوش رہتا ہوں اور اس نے کر کے بھی دکھایا جب قید کے اندر تھے جب اس کا پہلا وزر تھا تو وہاں پہ تین لوگ اسے ملے اور ان کے ذریعہ سے یہ برکت جو ہے یہ خوشی آگے پہنچی جب وہ قید میں تھے اور ساتھ ان کے مقدس سلاس بھی تھے تو دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کارٹ میں وہ ہے اور وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ حاکم جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں یہاں تک کہ گردن تک کارٹ میں ٹھوک تو سکتے ہیں لیکن ان کی زبان نہیں روک سکتے اور ان کا جو خوشی منانا ہے جو خوشی کا اظہار کرنا وہ نہیں روک سکتے اور بزروں کے یقوب کہتے ہیں دو حالتے ہیں ایک مسیبت کی ہے جب مسیبت ہو تو دعا کرو اور ایک ہے خوشی کی جب خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ تو وہ ایک قدم آگے بڑے ظاہری طور پر مسیبت ہے سارے جسم سے خون بیہ رہا ہے حرکت بھی نہیں کر سکتے کروٹ بھی نہیں لے سکتے لیکن اندر خوشی ہے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور لکھا ہے کہ وہ حمد کے گیت گا رہے تھے اور جب ایسا ہوئے تو زنجیریں ٹوٹ گئیں سب ازاد ہو گئیں تو ثابت ہوا کہ جس کے اندر خوشی ہوتی ہے وہ دوسروں کی جو زنجیریں جو بوجھ کی غم کی مسیبتوں کی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ یہ روح القدس کا وہ پھال ہے اور اس کا اثر ہے کہ دوسرے بھی برکت پاتے ہیں تو میں خدا میں شکر گزار ہوں جی تینکیو بائی صاحب بہت خوبصورت باتیں اور بڑی اچھی باتیں پاسٹر تارک نعمت نے کی ہے تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کی سچی اور امیق اور گہری اور جلالی اور پاک باتوں کے لیے گفتگو کے لیے ناظرین ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے کہیں نہ جائیں مارا ساتھ دیجئے گا دوسرے بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں تو ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ملتے ہیں